تو لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں تین لڑکیوں نے دکان کے ملازم کو پیٹ ڈالا لڑکے پر تشدد کر کے بات میں حراسہ کرنے کا مقدمہ بھی درج کروا دیا متاثرہ لڑکے یوسف کی انصاف کی اپیل مزید اس بارے میں جانیں گے خورم ملک سے جی خورم بتائے گا کیا کہنا ہے متاثرہ لڑکے کا جب بالکل گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں اس ٹرک چوب میں موجود ہیں جہاں پر خواتین نے ملازم کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی ہے اور ملازم کو تشدد کا نشانہ خواتین نے بنایا اور اس ملازم کے خلاف ہی حراسہ کا مقدمہ بھی درج کروایا یہ سر سنڈے کو صبح ایک ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا تو ہم ایسے کیش کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے مزاک میں حاصرے تھے آپ کو زیادہ ہسی آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہستے ہیں یہ ہوا ہے تو پھر وہ کیش کاؤنٹر کے اندر انٹر ہوگی ہیں لڑائی جگڑا شروع کر دیا پھر میں اپنے بچاؤں کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا لیکن آخر میں وہ عورتیں تھیں میں نے گیو اپ کر دیا جب ہم نے ویڈیو ایویڈنس جمع کروایا تو ان کے یہی ریمارکز تھے کہ آپ نے انہوں اٹھا کے شاپ سے باہر کیوں نہیں پھینکا تو انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد انہوں نے اسی وقت ہمارا پرچر دسچارج کر دیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس یہ بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ صلح کر لی جائے تاکہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے لیکن ملازم یوسف کے ساتھ کیونکہ زیادتی ہوئی ہے اور یوسف بازد ہے اور ان کے خلاف کاروئی کروانا چاہتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے